اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ہوم میڈ مسالہ بریانی بنا کے آپ کو بتائیں گے جس کے لیے ہمیں دو گلاس دو گلاس چاول ان کو بھگو لینا ہے اور یہ لیمو یہ مرچ اور یہ پودینہ اور یہ دھنیا یہ گانش کے لیے چار پانچ ٹوماٹر ایسے کٹ لینے ہیں یہ ایک چکن سوا کی لوگا آٹھ پیسیس میں کٹوا لینا ہے اور یہ چار پانچ پیاز ہیں جو ایسے کٹنے ہیں یہ آئل کوکنگ کے لیے دہی کوکنگ کے لیے یہ نمک ہے یہ لیمن جوسز یہ سرخ میرچ یہ گارلک ادرک کا پیسٹ زیرہ اور یہ حلدی کولنجی کیوڑا لاہوری نمک یہ تھوڑا سا کلر یہ علو بہارہ سوکا ہوا اور یہ الائچی یہ کالی مرچ اور یہ سوکا دنیا ناظرین آپ نے تو بریانی بہت سکھائی ہوگی یہ چکن بریانی جونسی ہے یہ اس میں ہمارے گھر کے ناظرین سب سے پہلے ایک برطن لے لینا ہے اس میں چکن ڈال لینا ہے یہ سارا چکن ڈال لیے اب اس کے اوپر دہی ڈالنا ہے جو دکھایا تھا آپ کو اب اس میں مرچ ڈالنی ہے سوکا دنیا ڈالنا ہے زیرہ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے لاہوری نمک ڈالنا ہے کولنجی ڈالنی ہے اور یہ کالی مرچ اور یہ لسن اڈرہ کا پیس ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں جب یہ میرینیٹ ہو گیا یہ دیکھیں ناظرین چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد چاولوں کی تیاری کرنی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ ناظرین ایک دیچکے میں ہم نے چار گلاس پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے چاولوں کے لیے یہ جب پانی بوائل ہوگا پھر آپ کو اس میں چاول ڈال کے بتاتے ہیں ناظرین ایک دیچکہ ہے ہم نے دوسرا پی چڑھا دی ہے چولے کے اوپر اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا ہے اور اس میں پیاز ڈال دیئے اگر آپ نے کرسپی یہ بنانے ہے پیاز تو براؤن کرنے ہے تو اس کو تھنڈے تیل میں پہلے ڈالیں پھر یہ کرسپی ہو جائیں گے یہ ناظرین پانی ہمارا اُبل گیا ہے جو کتیلے پہ چڑھایا تھا اب اس میں ہم چاول ڈالنے ہیں ان کو باننے کے لیے چاول ہم نے ڈال دی ہے اب یہ اُبل جائیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ہمارے پیاز ڈال سے وہ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں پتیلے میں سے ناظرین یہ ہمارے چاول جو ان سے ہیں وہ اُبلنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اُبال آ گیا ان میں ابھی دیکھتے ہیں اور ان کو بھی نکال دیتے ہیں بٹن میں یہ دیکھیں ناظرین ہم نے گھیمے سے پیاز نکال لی ہیں اور یہ براؤن ہو چکے ہیں اب ان کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں ناظرین چاول بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان کا پانی نکال کے ان کو رکھ دی ہے ناظرین اسی آئل میں ہم نے پیاز نکال کے اسی آئل میں ہم یہ الاشی ڈال دی اور کری پٹہ ڈال دی ہے اب اس میں جو میرینیٹ ہوا چکن ہے ایک گھنٹہ ہو گیا اس میں یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اب اس میں بھونیں گے کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے ناظرین میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے پیڑ کے اندر چوئے ناچنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین اب ہم اس میں اس میں آلو بہارہ سوکا ہوا جو آلو بہارہ وہ ڈال دینے اور ٹماٹر ڈال دینے اور لیمن ڈیوس ڈال دینے تھوڑا سا اب اس کو مکس کرنا ناظرین یہ ساری نیچرل چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں جو کچن میں موجود ہوتی ہیں ہم نے کوئی بزار سے کوئی چیز نہیں دی حالانکہ پیاز بھی براؤن ہوئے مل جاتے ہیں لیکن ہم نے وقت کی پرواہ نہیں کی اور آپ کو صحیح ریسپی آپ کو بتا رہے ہیں اب اس کو گھنے کے لیے رکھ دینا تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ناظرین یہ دیکھیں ہمارا چکن ڈھون چکا ہے یہ دیکھیں پیاز ڈبلس کلر آیا ہے اب ہم اس میں جو پیاز براؤن کیے تھے ان کو کریش کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور چمچ چلا کے اس کو مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے دکھن لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے یہ ناظرین دیکھیں ککن ہمارا تیار ہو گیا ہے کیا زبدس کلر ہے اب ہم اس میں جو ہم نے چاول بوائل کیے تھے وہ سارے ڈال دینے ایسے یہ دیکھیں ایسے ڈال دینے اب اس کی اوپر ہم نے تھوڑے سے پیاز جو براؤن کیے تھے وہ ڈالنے ایسے پودینہ اور دھنیا جو کٹا تھا وہ ڈالنے ہر امیچ ڈالنی ہے چار پانچ اور یہ لیمبو ڈالنے ہیں ایسے سلائز کر کے ایسے اور اب تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں جو کلر دکھایا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں کلر ڈال دیئے اب لیمن جوز تھوڑا سا ڈالنا ہے اس کی اوپر اور آئل ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو دم لگا دینا ہے اب آدھے گھنٹے کے لیے دم لگ جائے گا اس کا ایسے کپڑا راکھ کے ناظرین اب ہم دم اٹھانے لگیں یہ دیکھیں کیا زبردست کلر آیا ہے مزہ آگیا ہے یہ دیکھیں اور سائر سے چمچہ آپ نے ماننا ہے اور اس کو مکس کرتے جاننا ہے ایسے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین بریانی کیا زبردست کلر آیا ہے مکس کر کے یہ دیکھیں زبردست بریانی پک چکی ہے آپ بھی اسے ٹرائی کریں گھر میں اس میں کوئی بزار سے لائے ہوا کوئی مسالہ نہیں ڈالا سیدھا سیدھا اس میں کچن کے جو مسالے ہیں اس سے یہ تیار ہوئی ہے یہ سپرائٹ کے ساتھ اور رائتہ بنایا ہم نے سمپل رائتہ دائی اس میں پیاز اور ٹوماٹر اور زیرہ اور کالی میچ یہ اوپر جونس ہے یہ سوکا ہوا پودینہ ڈال کے یہ رائتہ بن گیا ہے اب ہم بریانی اور رائتے کو سپرائٹ کے ساتھ کھاتے ہیں آپ بھی اسے گھر میں بنا کے پکائیں اور مجھے یہ بتائیں یہ آپ بریانی نے کیسی آپ کو لگی شکریہ اور میرا چینل لائک اور سبکرائب کرتے رہے اور کامیاب کریں یہ یہ چینل آپ کی وجہ سے کامیاب ہوگا انشاءاللہ شکریہ خود حافظ موسیقی